بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید میرے سامنے ملتان شہر سے آئے ہوئے کامیاب ذہین ترین وکیل بیٹھے روحانیت تصوف عشق الہی پر بھرپور گفتگو کر کے اب میرے پوچھنے پر اس بات پر آ گئے تھے کہ وہ کس طرح روحانیت کی طرف آئے کیونکہ کامیاب انسان جو پیسہ کمانے کا آرٹ بہت خوبی جانتا ہو جس کے خاندان کے دنیاوی باعثر لوگوں کے ساتھ اتنے مضبوط تعلقات ہوں کہ ان تعلقات کے بلبوتے پر آسانی سے جسٹس بن کر کامیاب بھرپور زندگی گزار سکتا ہو لیکن موقع دستیاب ہونے کے باوجود اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وقالت چھوڑ کر فقیر نگری کا روح کیا پھر کبھی مڑ کر بھی اس طرف نہیں دیکھا اس دنیا کی یہ پرانی ریت ہے کہ جو اس دنیا میں کامیابی کا ہنر سیکھ گیا وہ کبھی کوچے تصور کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا وہ پھر دولت کے امبار لگانے کے ساتھ اقتدار کی رہداریوں میں اقتدار کے جھولے جھولتا نظر آتا ہے لیکن یہ شخص دنیاوی نعمتوں کو ٹھوکر مار کر کوچے درویش فکر روحانیت میں ڈیرہ لگا بیٹھا تھا پھر کبھی مڑ کر پرانی زندگی کو نہیں دیکھا وکیل صاحب فرمانے لگے کہ میرا تعلق ملتان کے قریب ہی زمیندار گھرانے سے ہے ہم صرف دو بھائی ہیں بڑا بھائی امریکہ میں سیٹل ہے کبھی کبھار سالوں بعد پاکستان آتا ہے اس کی زمینیں بھی میرے پاس ہیں دولت کی دیوی مجھ پر اس قدر مہربان تھی کہ اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ بھائی نے بھی اپنی زمینیں میرے حوالے کر دی تھی اس طرح میں اتنا کچھ کما لیتا تھا کہ کامیاب خوشحال آیاشی والے زندگی گزار رہا تھا زمیندار پسمنظر کی وجہ سے علاقے میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے میں خود کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا لیکن اپنے گاؤں کے ووٹوں کا میں مالک تھا گاؤں والوں کے ووٹوں کا فیصلہ بھی میں ہی کرتا تھا جذر میں کہہ دیتا سارا گاؤں اس امیدوار کو ووٹ دے دیتا مقدر اور دولت میں دونوں حوالوں سے قابل رشک حتی خوش قسمت تھا جوان ہوا تو وقالت کا شعبہ پسند کیا مقدر کی خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ بہت سہین تھا وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چند سالوں میں ہی قانون کے نازک پیش در پیش رموز کو اچھی طرح جان گیا پھر اپنی خاندانی دولت اور ذاتی قابلیت کے بلبوتے پر با اثر لوگوں سے تعلقات بنائے اور پھر ان تعلقات کو نبھانے کا آرٹ بھی سیکھ گیا تھا با اثر لوگوں کو تہائیف دے کر اپنے قریب کرنا اچھی طرح جانتا تھا اس طرح ذاتی قابلیت اور تعلقات کی بنا پر میری وقالت کا ستارہ بھی ساتھویں آسمان پر پوری آبوتاب سے چمکنے لگا میں جو کیس بھی پکڑ لیتا ذاتی ذہانت تعلقات اور مقدر کی وجہ سے جیت جاتا جب میں لگتار مشکل اور ہارنے والے کیس جیتتا چلا گیا تو میری شہرت دور دراز تک پھیل گئی مجھے کیس دینے کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کیس جیت گئے ہیں اپنا کام بڑھ گیا کہ میں نے بہت سارے ماں تحت رکھ لیے یہاں تک کہ دوسرے شہروں سے بھی کیس میرے پاس آنا شروع ہو گئے مقام زیادہ ہونے کی وجہ سے مغرور ہو گیا تھا اب اپنی مرضی سے کیس لیتا تھا تو لوگ سفارشیں کرا کے ایڈوانس پیسے دے کر مجھے کیس دیتے تھے میں رات کو جب گھر جاتا تھا میری ساری جیب میں نوٹوں سے بھری ہوتی تھی لوگ میرے انکار پر بھی پیسے میری میز پر پھینک کر چلے جاتے تھے لوگ میرے بارے میں کہتے تھے کہ میرے اوپر کیسوں اور نوٹوں والی بارش ہوتی ہے میں اپنی لگتار کامیابیوں اور دولت کی برسات پر مست تھا کیونکہ میرا نام کامیابی اور فتح کا نشان تھا غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے مشکل ترین قانونی نکات پر میری انگلیوں پر ہوتے تھے میں جس جج کے سامنے پیش ہوتا تھا وہ میری قانونی ذہانت سے خوف زدہ ہوتا تھا یہاں تک کہ میری باری میں آنے والا ہر جج عدالت کے بعد فون کر کے مجھ سے قانونی رہنمائی لیتا تھا شہرت دولت اور تعلقات میرے گھر کی لونڈیاں تھیں میں کامیابی کے نشے میں تھا جب بہت ساری دولت اور فتوحات سمیٹ لیں تو میری توجہ اپنے گھر کی طرف گئی کیونکہ میری شادی کو دس سال ہو گئے تھے میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا تعلقات اور دولت کے بلبوتے پر میں پاکستان کے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے بعد غیر ممالک سے بھی اپنا علاج کروا چکا تھا ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ہم دونوں میہ بیوی بلکل صحت مند تھے لیکن پتہ نہیں اولاد کیوں نہیں اور ہی تھی میں کامیابی کی سڑک پر دوڑ رہا تھا لیکن جب بے اولادی کا روک سامنے آتا تو دکھ کی لہریں جسم میں دوڑنے لگتی جب میں نے دنیا جہان کے علاج کروائے تو دوستوں کے مشورے پر دوسری شادی کر لی تین سال بعد تیسری شادی بھی دولت کے بلبوتے پر کر لی دس سال اور گزر گئے اب تین خوبصورت جوان بیویوں سے بھی اولاد نہ تھی یہ وہ واحد روک تھا جو مجھے اداس کر دیتا میرے بے پناہ دولت زمینے اور کامیابی کے ذائقے کو پھیکا کر دیتا ڈاکٹروں سے تو علاج کروا رہا تھا لیکن منکرین روحانیت بابوں درویشوں کے بہت خلاف تھا جب تین بیگ ماہ سے بھی اولاد کی خوش خبری نہ ملی تو ایک دن میری خالہ میرے گھر آئی جن کا میں ماہ کے بعد انتقال کے بعد بہت زیادہ احترام کرتا تھا وہ بھی بہت دکھی تھی کہ میرے گھر اولاد کی نعمت ابھی تک کیوں نہیں آئی میں بھی بہت پریشان ہوا تو خالہ سے کہا آپ دعا کریں تو وہ بولی تمہاری ماں نے فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر دعا مانگی تھی تم بھی اس مزار پر جا کر دعا کرو کوئی اور مجھے کسی مزار پر جا کر دعا کرنے کا کہتا تو میں کبھی نہ مانتا لیکن میں اپنے والدہ سے بہت عشق کرتا تھا ان کی بات سن کر خالہ سے وعدہ کیا جاؤں گا تو خالہ نے کہا تمہاری ماں وہاں جا کر لنگر بانٹتی تھی بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی تم بھی لنگر بانٹنا تمہاری ماں خوش ہوگی لہٰذا میں اگلے دن ہی اس مزار پر گیا اور دعا کرنے کے بعد بہت ساری دیگیں بھوکے لوگوں میں بانٹتی وہیں پر مجھے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر ملہ جس نے میرا دامن پگڑ لیا اور بولا تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے جا اللہ تم کو تینوں بیویوں سے اولاد دے گا اس مفلوق الحال بزرگ کے مو سے تین بیویوں کا ذکر اور اولاد کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ اس کو کس طرح پتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے مجھے بہت اچھا لگا اگلی جمرہ پھر لنگر بانٹنے گیا تو اس بڑے درویش کو تلاش کیا جو ایک کونے میں دنیا سے بے فکر بیٹھا تھا میں نے جا کر عدب سے لنگر پیش کیا اور بولا بابا جی میرے حق میں اور اولاد کے لئے دعا کریں تو بابا بولا تم کو دعا تمہیں پچھلی جمرہ دے چکا ہوں آج ایک اور دعا ہے کہ تم جیسے ہی صحیحے اولاد ہوگے دنیا چھوڑ کر فقیری کا راستہ اپناوگے اور تم کو تینوں بیویوں سے اولاد ہوگی تو مان لینا فقیر کی دعا اللہ نے سن لی ہے اب میری ملکات تم سے نہیں ہوگی تین سال گزر گئے میری تینوں بیویوں پر اللہ کا کرم ہو چکا تھا میں نے دیوانوار اس بابا جی کو بہت تلاش کیا لوگوں سے پوچھا بھی لیکن اس سے ملاقات نہ ہوئی پھر میں تین بچوں کا باپ بنا تو فقیری درویشی اولیاء اللہ کا دیوانہ ہوا صاحب اولاد ہونے کے بعد پانچ سال تک ایک مجذوب صاحب حال کی خدمت کی وقالت چھوڑ دی زندگی خدمت خلق اور فقیری درویشی میں وقف کر دی اب پاکستان اور بھارت کے مزارات پر جاتا ہوں ان کے حالات پڑھتا ہوں کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں میں دنیا داری جھوٹ وقالت چھوڑ کر اس تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی درویش ملے اور میں اس کے پاس جا کر وقت گزار سکوں درویش وقیل دھیر ساری باتیں کر کے چلے گئے اور میں سوچنے لگا خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو خدا اپنی طرف کھینج کر راہ حق کا مسافر بناتا ہے یقیناً وقیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عشق کے لیے چل لیا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے عدب کرنے کی ان کے دربارات پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد اور تمام بے روزگاروں کو یہ رزق میں برکت عطا فرمائے اور رزق عطا فرمائے